دوستوں کوئی بھی سیکنڈ اینڈ ہم گاڑی لیں گے تو کس پرکار سے لیں گے میرے پاس بہت ساری بھائی کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ آپ کہ ہم کوئی بھی سیکنڈ اینڈ گاڑی لینے جائیں تو کیا کیا چیز دیکھیں کہ ہمیں پورا پتا چلے ہے کہ یہ گاڑی لینے لائک ہے یا نہیں ہے پوری ہمیں ڈیٹیل مل جائے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو اے ٹو جیڈ ساری نولیج دینے والا ہوں کیونکہ آپ گاڑی لینے جاتے ہیں آپ فون پر بات کریں گے چاہے اول ایکس پر دیکھو آپ چاہے اور ڈائریکٹ کسی مالک سے ملو کیسے بھی ملو لیکن جب گاڑی کو دیکھو گے آپ تو جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ اس مالک سے ملو گے وہ آپ کو گاڑی کے پاس لے کے جائے گا ڈائریکٹ تو گاڑی کا پتا رہے گا نہیں پہلے گا着 یا اپنے گھر لے کے جائے گا یا کہیں بھی اس کی گاڑی ہے وہاں لے کے جائے گا اور پھر چاہ بھی پکڑاے گا آپ کو اور پھر بولے گا بھائی صاحب چیک کر لو ایک بار سب سے پہلے آپ گاڑی کا لکھول کے آپ کو دیکھا ہو تو سب سے پہلے آپ ہ کہاڑڈ کے اندر اب نی کو سaphor độز پر دیکھنا اور سب سے پہلے گاڑی کو سٹارٹ کریں گے非常 ನيش್ وأنا جائیں گے پہلا کام کیا ہونا چیز ہمارا انجن کو دیکھنا اگر گاڑی میں انجن صحیح ہے تو پھر باقی پارس باقی چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے اگر انجن میں خرابی ہے نا تو وہیں سے ہی رام رام کر کے واپس آ جانا کیونکہ وہ گاڑی لینے لائک ہی نہیں ہے انجن کے بینا گاڑی کا کوئی استیتو نہیں ہے جس پرکار سے بینا دل کے آدمی کا کوئی استیتو نہیں ہے آدمی جندہ ہی نہیں دے سکتا نا ویسے بینا انجن کے گاڑی کا کوئی بھی استیتو نہیں ہے تو جائیں گے سب سے پہلے بونٹ کو لیں گے اور نیوٹل کریں گے اور گاڑی کو شٹارٹ کریں گے شٹارٹ کر کے اور انجن کی طرف جائیں گے ہو سکے تو دو بھائیوں کو ساتھ میں جانا چاہیے کسی بھی ایک کو ساتھ لے کے جاؤ گے آپ جس کو آپ ریس دینے کے لیے بولو گے وہ انجن میں ریس دے گا اور آپ آگے جا کے دیکھو گے اگر آپ کو بہت ہی زیادہ آوازاری انجن سے گری طرح سے ساؤنڈ کر رہا ہے گر 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 ایسے ایسے جھٹ کے مار مار کے کر رہا ہے اس کا مطلب انجن بہت زیادہ چلا ہوا ہے انمان لگا لینا اور جو بیسٹ انجن ہوتا ہے جیسے نئی گاڑی جب شٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی بندی ہوئی آواز آتی ہے آواز تو آتی ہے لیکن بندی ہوئی آتی ہے ایسے گر 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 ایسے اندر ہی اندر جور لگا رہا ہے جیسے انجن ویسے اور زیادہ چلی ہوئی گاڑی کی ایسے پھٹی ہوئی آتی ہے کھلی ہوئی دور تک یہ آواز آئے گی جیسے کوئی انجن چل رہا ہے اور بڑیا انجن کی اندر آتی ہے جیسے پیک کر رکھا ہے کسی کور میں ہے اور اندر ماشین چل رہی ہے جیسے گر گر جیسے طاقت لگا رہا ہے نا جیسے اس ٹائپ سے آواز آئے گی تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا ریس دینے پر زیادہ پھل ریس دے کے دیکھو تو اسے اس کی جو بھی اگر وہ زیادہ اوائل بھی بھر کے رکھا ہوگا نا کہ زیادہ اوائل بھر لیتے ہیں اپن کئی بار کیا کرتے ہیں زیادہ انجن اوائل ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے جو پرجے ہیں نا وہ اوائل میں دوبے رہیں اور آواز نہ کر پائیں تب بھی اگر زیادہ ریز دیں گے نا تو وہ آواز کرنے لگ جائیں گے پہلی بات اور دوسری بات نوزل ہوتا ہے نا اس نوزل کو نکالیں گے نوزل دکھ رہا ہے آپ کو یہ نوزل ہم نکالیں گے تو اس میں سے کیا ہوگا اگر لیمٹ سے زیادہ اوائل بر دیں گے یا پھر اس انجن میں خراب ہی نا تو چھیٹے آتے رہیں گے اوائل تھوڑا تھوڑا باہر آئے گا اور وہاں سے ہلکی ہلکی سموک دھوان بھی آئے گی اس کا مطلب انجن خراب ہے بلکل اگر دھوان آرہی ہے نا وہاں سے تو انجن بلکل خراب ہے کسی بھی گاڑی میں دیکھ لو آگے ایک پائپ جرور دیکھے گا اور اس میں ایک لمبا سا تار رہتا ہے اس کو کھینچ کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں اوائل کتنا بچا ہوا ہے وہ چیز دیکھ لینا ہے اس کے بعد گاڑی کو بند نہیں کرنا ہے جو بیچے گا نا اس کی گاڑی کو چلانا ہے کوئی آپ کو ایسے نہیں بولے گا کی پیٹرول کیوں فونک رہا ہے آپ کو اچھے سے دیکھنا ہے دیان رکھنا بلکل بھی یہ نہیں کرنا کہ میرے کو اس کا مالک بولے گا کیوں تیل جڑا رہے ہو پیٹرول گاڑی میں تو بلکل بھی دیکھتی دیکھتی نہیں ہے بلکل سردی کے ٹائم پہ سموک سی دیکھے گی تھوڑی بہت تھنڈی کی وجہ سے نہیں تو بلکل نہیں دیکھے گی وہ ڈیجل کی گاڑی ہے تو تھوڑی بہت دیکھ سکتی ہے لیکن آپ کو اگر ساف ساف دیکھ رہی ہے اور اندر لکڑی جل رہی ہے اور اسی دھوں آ رہی ہے نا تو وہ گاڑی ختم ہے بلکل انجن کام مانگنے والا ہے اور انجن میں پچاس آزار ساٹھ آزار کا خرچہ ہے اور کئی بھائی بولتے ہیں خرچہ بھی آ جائے گا نا تو کروا لیں گے پھر تو گاڑی صحیح ہو جائے گی نا ایک بار انجن کا کام ایک بار انجن کھلنے کے بعد کوئی مائک اللال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو پہلے جیسا کر دے کوئی میکنیک ایسا نہیں ہے کمپنی سے جو بڑھ کے آتا ہے انجن ویسا کبھی بھی نہیں ہو پاتا کتنا بھی کام کروالو تو یہ چیز دیکھنا ہے انجن کو دیکھ لی آپ نے اس کے بعد آپ کو وہیں پہ بیٹری کو دیکھ لینا ہے اور بیٹری کے کاغذ وغیرہ مانگ لینے کی اگر وارنٹی میں ہے تو کیا ہے بیٹری اور بیٹری کی کی کیا سیچویشن ہے اس کے تار اور پلس ماں میں مائنس ہے وہ ایسے گلے ہوئے تو نہیں ہے پاربن جم رہا ہے اگر بلکل جنگ آ رہا ہے ایسے تو نہیں ہے انوان لگا لینا آپ کی بیٹری کس سیچویشن میں ہے اور ہو سکے تو وارنٹی کارڈ مانگ لینا اگر نئی ہوگی تو وارنٹی کارڈ وہ بتا دے گا آگے سے کام ختم اس کے بعد آپ اندر آوگے اندر آ کے اسٹارٹ گاڈی گاڈی بند نہیں ہو نیچی ہے گاڈی چالو ہی رہے گی اندر آوگے اور اسٹرین کو پکڑ ہوگے اسٹارٹ میں ہی اور اسٹرین کو ایسے سے گھوم آ کے دیکھو گئے سٹارٹ گاڈی میں اسٹرین کو جب ہم ایسے سے گھوم آتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے دیکھو اگر اسٹرین کو گھوم آنے سے گرڈ اسا آواز آری ہے اس کا مطلب سسپینشن گیا ہوا ہے ختم ہے اور اگر آواز بلکل نہیں آری اور آرام سے گھوم آنے اسٹرین اس کا مطلب سسپینشن بلکل صحیح ہے یہی صحیح نموان لگا دیتے ہیں یہی صحیح پتا چل جاتا ہے کئی بھائی اس کو چلا کے بھی دیکھتے ہیں گڑوں میں اس سے بھی پتا چل جاتا ہے لیکن یہی پہ آپ کو پورا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہی پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ سسپنشن صحیح ہے یا نہیں ہے خراب سسپنشن گرڈ 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 آواز کرتے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے اور اسٹیرنگ کا بھی اس سے ہی پتا چل جائے گا گرد 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 آواز آجائی گی شٹیرنگ خراب ہوگی تو یہ کام کرنا ہے اس سے پتا چلے جائے گا سسپنشن اینڈ شٹیرنگ کا یہ ہو گیا اے سی چلا کے دیکھ لینا ہے کول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہیٹر والے موڈ کو آن کر کے دیکھ لینا ہے گرم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا چاروں پاور وینڈو دیکھ لینا ہے کہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اس کے علاوہ یہ جو ہک ہوتے ہیں جس میں سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں وہ دیکھ لینا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ لینا ہے وہ خراب تو نہیں ہے آپ کی سیٹ بیلٹ کا ہک اٹکے گا ہی نہیں اور پھر بعد میں آپ کو چینج کروانا پڑے گا پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کوئی بات نہیں چینج بھی کر رہا ہے تو وہ الگ بات ہے اور باقی جو پیڈل ہے نا آگے آئر بریک اور کلچ ان تینوں کو دیکھ لینا ہے کہ زیادہ گیسا ہوا تو نہیں ہے نا بلکل ہی گس کے اور بلکل ہی اندر کا لوہ دیکھ رہا ہے نہیں اس کا مطلب یہ خوب رگڑا ہے اس گاڑی کو اور کلومیٹر دیکھو گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گاڑی کا انجنت ہو ایسے بلکل جانور کی طرح چلہ رہا ہے اور کلومیٹر کر رہا ہے یہ پچیسے جار تیسے جار اس سے بھی انمان ہو جائے گا اور کئی بار کیا ہے میٹر سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا پیچھے کر دیتے ہیں میٹر کو تو اس کا کیسے پتہ چلتا ہے جب سوئی اٹھتی ہے نا ہم اٹھائیں گے دس بیس تیس پہ جب کلومیٹر پہ جائے گی نا تو اٹھے گی نا تو نورمل گاڑی گی تو ایسے اٹھتی ہے اور میٹر کو پیچھا کروا لیتے ہیں نا تو وہ اٹھتے ٹائم ایسے ایسے ہلتی ہے جیسے اس میں مہندرہ میکس اور پیک اپ میں ہلتی ہے نا وہ کیوں ہلتی ہے ایسے ہلتی ہلتی جائے گی اوپر جائے گی تو اس سے انمان لگ جاتا ہے کہ یہ جرور چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے کیونکہ کئی بول دیتے ہیں میں تو باہر ہی سرویس کراتا ہوں تو سرویس ریکوڈ تو ہے نہیں اور باقی گاڑی میں میں نے تو آس تک کی کچھ بھی نہیں کروایا میٹر وغیرہ کچھ بھی چین نہیں کروایا ایسے کہہ دیتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے پاکی سیٹیں وغیرہ سب کچھ دیکھ لینا ہے کھڑکیاں بند کر کے کھول کے دیکھ لینا ہے کہ صحیح سے ربڑ وغیرہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور سائیڈوں کے جو ربڑ ہوتے ہیں ان گلاسوں کے یہ ربڑ ان کو نکال کے دیکھ لینا ہے کہ بینڈ تو نہیں ہے آڈا ٹیڑا تو نہیں ہے یہ سب ایکسیڈینٹل گاڑی کو چھیڑ کرنے کے طریقے ہیں چلو یہ تو میں نے نورمل بتا ہے اب اپناتے ہیں بوڈی لائن پہ جو ایکسیڈینٹل ہے یا نہیں ہے گاڑی وہ پتا کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ بونٹ کو کھولیں گے واپس اور آگے کی جو لائن ہے اس کو دیکھیں گے آپ اچھے سے ایکسیڈینٹل ہے اور پیچکس کے چھیڈ ڈال ڈال کے اور پھر اس کو ریپیئر کیا گیا ہے اور پلٹک ہی ہے تو یہ والی بوڈر جو ہے وہ فینشنگ سے نہیں رہے گی لوئے کی پتی وہ آڈی ٹیڈی رہے گی کبھی بھی فینشنگ سے نہیں ہوتی وہ اگر ایک بار آڈی ٹیڈی ہو جاتی ہے تو دوبارہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی یہ چیزیں دیکھ لینے آپ کو چار اترپ اسکریچ دیکھ لینے ہیں اور گاڑی کو اوپر اٹھواؤ گے اور نیچے گوس کے دیکھو گے کہ گل تو نہیں رہی نیچے سے گاڑی نیچے سے گلاوڑ تو نہیں ہے انجن کے آس پاس چیز چیز بوڑی چار اترہ پیکیک پلر وغیرہ سب کچھ دیکھنا ہے گاڑی گلی ہوئی تو نہیں ہے کہیں بھی کیونکہ گلی ہوئی گاڑی تو بلکل نہیں لینا آپ کو دھیان رکھنا وہ دنوں دن گلتی ہی جاتی ہے اندر کے سارے بٹن وغیرہ دیکھ لینا ہے کہ بلکل گست ہو نہیں گئے دباتے دباتے اس سے بھی پتا چلے گا گاڑی کتنی پرانی ہے اسی صاحب سے ہی یہ جروری نہیں ہے بٹن کسی ہوئے ہے تو گاڑی کو نہیں لینا ہے لے سکتے ہو لیکن اسی صاحب سے ہی قیمت لگانی ہے اور باقی یہ وائپر وغیرہ سب چلا کے دیکھ لینا ہے یہ سب کرنا ہے بوڑی لائن اچھے سے دیکھ لینا ہے اور جو رننگ بورڈ ہوتا ہے گاڑی کے نیچے دونوں طرف وہ رننگ بورڈ اس کو بھی آپ کو دیکھ لینا ہے کہ کہیں آڈا ٹیڈا نیچے سے موڑا ہوا تو نہیں ہے ایسے کر کے اور فینش گاڑی دیکھنی ہے ٹائر چیک کر لینا ہے کتنے بچے ہوئے ہیں کسی ہوئے تو نہیں ہے اور گاڑی ایک ہی ایک طرف تو نہیں بھاگ رہی اس کا alignment تو خراب نہیں ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے اس کے بعد ہی آپ کو کیمت لگانی ہے اور پھر آپ گاڑی لے سکتے ہو یہ سب باتیں اگر نورمل ہے انجن آباد نہیں کر رہا ہے سب کچھ بڑیا ہے تو پھر آپ اس گاڑی کو لے سکتے ہو اور کوئی بھی دکھت ہو چھوٹی موٹی دکھت ہو تو اس حساب سے ایک کیمت لگانا اور زیادہ بڑی دکھت ہو میجر دکھت ہو کوئی بھی انجن میں کوئی بھی دھوان دے رہی ہے تو اس گاڑی کو مت لینا RC لوگیں RC کے چیچس نمبر ایلک نمبر کی اور RC ایلک نمبر کی مل گئی اپنا کو اور بیچ کے گائب ہو گیا آدمی اتا پتہ ہی نہیں ہے اور اپنا فس گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں اچھی تر دیکھ لینا اور پھر اس کے بعد کیمت لگانا آپ اور پیٹرول کی پندرہ سال کی عمر ہوتی ہے اور ڈیجل کی دس سال کی عمر ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پیٹرول زیادہ چلتا ہے تب بھی ہی اس کی زیادہ عمر رکھی گئی ہے یہ آپ کو انمان لگا لینا اپنے حساب سے کون سی گاڑی لینی ہے وہ آپ کی چوئیس ہے اور باقی ایک لاکھ بھی چلی ہوئی ہو اور time to time service ہوگی گاڑی کی تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا انجن پہ service پہ depend گاتا انجن میں کبھی بھی خراب ہی نہیں آتی اگر service time to time ہوتی ہے تو اور دس ہزار چلی ہوئی ہے اور service بلکل ہی نہیں کر آیا سوکی کو رگڑ رہا ہے تو دس ہزار پہ بھی خراب ہو جائے گی تو یہ انمان لگا لینا گاڑی کتنی بھی چلی ہوئی ہو اس کے انجن کا silent mode دیکھ لینا ہے کہ کتنی silent ہے کتنے اچھے سے انجن چل رہا ہے کتنی grooming اندر کی کتنی اچھے سے وہی ساری ہے اس پہ depend گرتا ہے انجن کی life چلی آج کی لیے اتنا ہی پھر چلی ملتے ہیں تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماتر